موسیقی اسلامی فوجی اتحاد اور دہشتگردی کا مقابلہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں مناقضہ اسلامی فوجی اتحاد کے اجلاس سے سابق آرمی چیف پاکستان جنرل ریٹائر راہیل شریف اور سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے خطاب کیا اس اجلاس میں تمام اتحادی ممالک کے ذمہ داران شامل تھے اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر جنرل راہیل شریف نے اس اجلاس میں تفصیلی خطاب کیا جس میں عالم اسلام اور امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر غور کیا گیا دہشتگردی کے نام پر امت مسلمہ کی خون ریزی اور اس سے ہونے والی تباہی کے متعلق بات چیت کرتے ہوئے جنرل راہیل شریف نے کہا کہ امن و استحکام کے لیے اکیسی صدی کا سب سے بڑا چیلنج دہشتگردی ہے پوری دنیا بالخصوص مسلم دنیا کو دہشتگردی کے بدترین رواج کا سامنا ہے دہشتگرد تنظیموں نے اسلام میں جہاد کے تصور کی شکل بگاڑ دی ہے گھناؤں نے مجرمان اقدامات کو اسلامی جواز کا لبادہ اڑھا دیا ہے جبکہ دہشتگردی کی بھیانک اور قابل مزمت سرگرمیاں عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہیں عرب میڈیا کے مطابق جنرل راہیل شریف نے توجہ دلائی کہ گزشتہ تین برسوں کے دوران دنیا بھر میں دہشتگردی کے تقریباً آٹھ ہزار حملے ریکارڈ ہوئے ان میں نوے ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور ہزاروں بے گنا زخمی ہوئے دہشتگردی کے زیادہ تر حملے مشرق وستہ جنوبی ایشیا اور برعظم افریقہ میں ہوئے راہیل شریف نے مزید کہا کہ دہشتگردی سے ستر فیصد سے زیادہ امواد عراق، افغانستان، نائجیریا اور پاکستان میں ہوئیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مذکورہ چاروں ممالک کو بھاری جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا راہیل شریف نے پاکستان کے جانب سے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور اس جنگ میں دی جانے والے قربانیوں کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے پاکستان میں شورش زدہ بدامنی کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک کامیابی ملی ہے اور اب بھی مزید کوششیں جاری ہیں راہیل شریف نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ انتہائی پیچیدہ اور زبردست وسائل کی متعقاضی ہے دراصل پولیس سیکیورٹی اداروں اور افواج کا مقابلہ ایسے دشمن سے ہے جس کے نقوش واضح نہیں یہ اول درجہ کی تیاری مکمل بیداری اور ہمہ وقت آنکھیں کھلی رکھنے کی طلبگار جنگ ہے بعض ممالک متعدد شعبوں میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے انتظامات کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تاہم اس خطرے کے خلاف مسلم دنیا کے صف بستہ ہونے اور ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کے حوالے سے مطلوبہ عمل میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے جنرل راہیل شریف نے شاہ محمد بن سلمان کی جانب سے اسلامی فوجی اتحاد کے قیام کو تاریخی اور جرتمندان اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اتحاد سے جہاں امت مسلمہ کے متحد ہونے کا تصور ملے گا وہیں پوری دنیا میں مسلمان ممالک کو نظرانداز کرنے کی روش کا بھی خاتمہ ہوگا راہیل شریف نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں دہشتگردی کرنے والوں نے ستر فیصد قتل و غارت اسلامی ممالک میں کی اس لیے انفرادی کوششوں کی بجائے متحد ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا امت مسلمہ کی بہتری کے حق میں ہے راہیل شریف نے واضح کیا کہ عالمی اسلامی فوجی اتحاد کو کسی خاص ملک یا فرقے کے خلاف استعمال کرنے کا پروپیگنڈا مکمل جھوٹ ہے یہ اتحاد دنیا بھر کے مسلمانوں کو بیرونی سازشوں اور اندرونی شورشوں سے بچانے کے لیے قائم ہوا اسلامی فوجی اتحاد میں پاکستانی سابق آرمی چیف کی سربراہی پاکستان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ فوجی اتحاد بھی OIC کی طرح صرف اجلاسوں اور بیانات جاری کرنے تک محدود نہ ہو بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو وہاں اس فوجی اتحاد کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اس اتحاد کو اپنا محافظ سمجھے اور اس سے فائدہ حاصل کرسکے ایمان کی کرن ادایت کی شما و سال اردو